موسیقی 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 وہ بھی ان کو جتاڑنا چاہتے ہیں یہ نیا نیم کے لیے یہ لگاتار ملے ہوئے ہیں تو کل ملا کر کے پردیش کے اندر سمیں جو راجنیتک سرگرمیاں ہیں وہ کس طرح کی ہیں ان تمام بیانوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور آج اس کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو بار بار دس سیٹے جیتنے کی جو بات کہہ رہے ہیں اور ایک ویدان سبھا کی جو سیٹ ہے کل گیارہ کمل کھلانے کے جو بات کہہ رہے ہیں اس کا مجبوط آدھار کیا ہے اس کو ذرا بتائی اور دوسرا یہ جو راجنیتک سرگرمیاں سمیں عریانہ میں ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر بھی آپ کا ایک ریاکشن چاہ رہا ہوں دیکھیں مجبوط آدھار تو یہی ہے کہ دس کے دس لوگ سبھا اور کنال ویدان سبھا ہم جیتے ہوئے ہیں جہاں ہمارے جن پتی نہیں دیا ہے چاہے وہ سانسد کے روپ میں ہو چاہے ویدھائک کے روپ میں منہولال جی رہی ہو جنہوں نے اس شیٹ سے تیاغ پتر کی دیا تو یہ یہ آلڑی گیارہ کمل پہلے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے ناتے ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد منہول سرکار کا اور موڈی سرکار کے جو کام رہے ہیں اس کے دھار پر ہم مانتے ہیں کہ گیارہ کے گیارہ کمل کنے کھلے ہوئے ہیں اور آج کا مدہ ہے بسیکلی آج کا مہر مدہ جو آپ نے ٹی وی پر دکھایا وہ کانگریس کے انترکل ہے جی جی پی میں بغاوت اس کو لے کر ہے تو آج یہ جہاں تک بات ہے مجھے تاجیب ہو رہا تھا ایک تو میں اس سے سہمت نہیں جو ابھی چوٹالا جی کا جو بیان دیا کہ لوگ جوتے پینائیں گے مو کالا کریں گے یہ لوگ تنتر کی بھاسہ نہیں ہے مطلب یہ بھاسہ مجھے لگتا ہے یہ اپمان ہے جو لوگ اپنے متوں کا پریوک کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ تنتر میں سب سے بڑا اتیار کسی بھی وقتی کے لیے اگر کسی بھی راجنیتک پارٹی کے لیے وہ مت ہوتا ہے مت کے ادار پر لوگ تہہ کرتے ہیں کہ ان کو کتنا جن سمرتن ہے تو مجھے لگتا ہے لوگ تنتر میں جو بھی نیتا چاہے وہ کسی بھی راجنیتک پارٹی کا ہو اگر وہ ابھیجی چوٹالی جی ایسی بھاسہ کو پریوک کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ اپنا اس طرح تو گراتا ہے گراتا ہے راجنیتک کا اس طرح بھی گراتا ہے دوسرا اب مجھے جو آج بائٹ دیکھ رہی دوسرین چوٹالا جی کو میں سن رہا تھا نیم کے نتاؤں کو سن رہا تھا مجھے گھٹنا کلم دھیان میں آیا کہ جب انیلوں سے بگاوت ہوئی تھی جیسے جی جی پی میں آج بگاوت تھا کبھی انیلوں میں بھی تو بگاوت کی تھی اگر وہ انیلوں کی بگاوت ٹھیک تھی تو آج جی جی پی کی بھی بگاوت ٹھیک ہے اور سمیہ کا چکرکال کیسے گھونگتا ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا ودایق جائے گا اس پر کاروائی کریں گی تو صاحب جب آپ انیلوں میں تھے آپ کے جو ودایق انیلوں میں تھے جس میں ایک نینہ چوٹالا جی بھی تھی انہوں نے کب تیاک پتر دیا انیلوں کے مند سے کہ یہ کہا کہ ہم انیلوں سے سہمت میاں انیلوں سے دور ہونا چاہتے ہیں اور انیلوں کے سمبل پر ہم چناؤ لڑے ہیں اور آج سے ہی انیلوں کا ہمارا تیاک پتر ہوتا ہے اور ہم اپنا سنگرز کا راستہ جو بھی جس راستے کو جو یہ نام دینا چاہتے تھے وہ نام دیتے ہیں سیم جو انہوں نے انیلوں میں کیا اس کا پرینام یہ جی جی پی کے روک میں بھگت رہے ہیں تو یہ تو اس لیے کبھی بھی آپ سمیں اتیاس اپنے آپ کو دوراتا ہے کہ اس سمیں کیا تھا تو مجھے لگتا ہے یہ آج ہے اور اس ناتے جی جی پی کے لوگوں کو اپنا پرانا اتیاس جرور دیکھنا چاہیے کہ اس سمیں اگر کاس یہ ایسا نہ کرتے تو ایک مکھے ویپکسی دل جو ہمیں ملتا آج مکھے ویپکسی دل ہمیں ایک کانگریس ملی ہوئی ہے اگر یہ پریوار نہیں ٹوٹتا یہ پارٹی نہیں ٹوٹتی تو ہمارا مکھے ویپکسی دل انیلو ہوتا آج انہوں نے خود بھی ختم کر لیا اور انیلو کو بھی ختم کر دیا اور جو دیوی لاز جی کی ویراست تھی میں تو خیر بیکتیقت ویراست کو کبھی مانتا نہیں ہوں پر پھر بھی جو راجنیتک بہاست میں بات کرے کہ جو دیوی لاز جی کی ویراست تھی اس پہ بٹا لگ گیا ہریانہ کی راجنیتک میں روپ میں اور جہاں تک ہے کانگریس کی بات ہے کانگریس کی انترکلہ ہے مجھے کہنے کی جورتنی ہے دو اسطحان پہ آپ نے بتایا کہ جہاں لات بھو سے چلے ہیں یہ کہیں گے کیونکہ آج کا مکہ بودہ یہ ہے کہ کانگریس بھپندر سنگھ ڈڈا جی نے کیول ڈپندر جی کو اسٹیبلیس کرنے کے لیے پہلے تو اپنی کمیٹیو کی لیڈرشپ ختم کی کرن دلال جی کو ختم کیا کرن چودری جی کو ختم کیا چودری ویرندر سنگھ کو ختم کیا اس کے بعد لگا کہ میں نے اپنے لوگ نپٹا دیے اب جو اور چنوٹی ہو سکتی ہے پیشڑوں میں سے کیوں کیوں کی بھلیہ سام میں آؤں گا تھوڑا سا انتظار کرے میں آؤں گا ویسے تو بھپندر چوٹالا جی کہتے ہیں بھپندر ہڈڈا جی کہتے ہیں کہ بھائی میرے علاوہ باقی تو سب ڈپٹی سی ایم بن سکتے ہیں چاہے وہ برامن ہو چاہے وہ پچھڑا ہو چاہے وہ دلیت ہو چاہے انہے ہو پنتو ان کو لگتا تھا کہ کل ملاک کے کیپٹن آجے یادہ ان کو چنوٹی دے سکتے ہیں ان کو سماپت کیا تو اس طرح سے کل ملاک کے کسی بھی قیمت پہ دیپندر کو جتانے کے لیے انہوں نے اتنی نگرم باجی کی ان سیٹوں پہ دھیان نہیں دیا اور خود ایک اوریوں میں دیکھ رہا تھا جس میں بھپندر سنگھ ہڈڈا جی خود اس میں بول رہے ہیں کہ کوئی ان کو فون کر رہا ہے کہ آپ نے کرنال میں کس کو لڑا دیا وہ کہہ رہے ہیں جی تو ہائی کمان کا فیصلہ یہ ہے وہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کانگریس کی ورطمان استطیق کیا ہے کانگریس دس جیرو سے مطلب دس کی دس سیٹے آ رہے گی یہ نشی توپ سے تہ ہے اور میرا ماننا ہے جب پارٹی میں ہم میں کو لی آتے ہیں تو چیزیں خطناک ہوتی ہیں بھپندر سنگھ ہڈا جی جیسے دیویلاز جی کے ویچاروں کو وراثت کو ختم کرنے میں کچھ لوگ تھے ایسی کانگریس کی ویچار دھارہ کو ہریام نمی سماپ کرنے کا اگر کسی کو شرے جاتا ہے وہ بھپندر سنگھ ہڈا جی کو جاتا ہے ڈنگرا صاحب جواب دیجئے دیکھیں بی جے پی جو ہے نا وہ مددوں سے دس سال سے بھاگ رہی ہے اور دس سال سے جو وائدے کیے تھے وہ تو پورے نہیں کیے چاہے وہ کسانوں کے ہوں کرمچاریوں کے ہوں بزنس مین کے ہوں سبھی ورگ پرشان ہے ان سے انڈیا گٹ بندن جو ہے وہ جیت رہا ہے اور مددی جی ہار رہے ہیں کیونکہ سبھی علاقوں کے اندر بی جے پی جے پی کا بہت ویروض ہو رہا ہے چاہے وہ شوک تور ہو رنجیت چٹالا ہو ارون شرما ہو درنبیر سنگھ ہو خٹرزاب ہو نیرزینی ہو سبھی کہ تو ویروض ہو رہا ہے کونسا ایسا آدمی ہے جس کا جنتہ ویروض نہیں کر رہی جب جنتہ ہی ویروض کرنے لگ جائے اس کے بعد پھر جیتنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ویراست کس کی ختم ہو رہی ہے یہ پتا چل جائے گا الیکشن کے بعد اور حریانہ کے اندر بی جے پی کا نام لیوہ نہیں بچے گا کیونکہ جس طرح سے پہلے بی جے پی کہیں نہ کہیں انہیلو کی سہارا ہوتی تھی انہیلو جو ہے ان کو بی جے پی کو اپنے ساتھ ملا کر کے چلا کرتی تھی شاید وہی حالات دوبارہ بننے والے ہیں کیونکہ انہوں نے جو وائدے کیے تھے جنتہ کے ساتھ ان سے سبھی سے مکرے ہیں اور دیکھئے سوال یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ آپ دیکھئے جب ہم کام کرتے ہیں کوئی بھی کھٹر صاحب نے اگر اتنے ہی اچھے کام کیے تھے تو خود ہی موڈی جی نے کھٹر صاحب کو بھی ہٹا دیا جے جے پی کو بھی ہٹا دیا آج یہ چلو اے بی سی دل ہیں لیکن لیکن جب جب کوئی کام کی بات آتی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کا ویروہد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آج جے جے پی پھر دوبارہ ویروہد پہ بی جے پی کے کھڑی ہے اس سمیں بھی یہ یمنا پار پچانے کی بات کر رہی تھی جے جے پی آج بتائیے نا آج دوبارہ پھر ویروہد پہ کیوں گھڑے جب تم اتنی دیر پانچ سال ان کے ساڑھے سار سال لوٹ کا مال لے کر کے کٹھے کھاتے رہے اب تم ساتھی تھے اب جو ہے پھر دوبارہ ایک دوسرے کے گیسٹ بول رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے دل ہیں ایک ہی پارٹی ہے جو ہے کانگریس جو اس سمیں مودی جی کو فائٹ دے رہی ہے پورے دیش میں بھی اور پردیش میں بھی اور خریانہ کے اندر کو فائٹ دے رہے ہیں ڈھنگرہ صاحب لیکن یہ آپس میں فائٹ کیوں ہو رہے یہ جو تصویریں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مودی صاحب کو فائٹ دیجے آپ اپکشی دلیں آپ کو بالکل دینا چاہیے لیکن یہ آپس میں فائٹ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ چلو ہو جاتی ہے جہاں کہیں کٹھا کنبا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی بات تو ہو جاتی ہے ہاں میں نے بھی دیکھا کہ کچھ کارے کرتا آپس میں چھوٹی موٹی بات کر لی کوئی بات نہیں اس میں کیا ہے الیکشن ہے بڑا ماملہ ہے اس کے اندر کوئی کسی کے ساتھ کوئی جڑا ہوتا ہے تو دھنگرہ صاحب یہی تو کارے کرتا ہے جو آپ کے گراؤنڈ پر کام کریں گے دھنگرہ جی یہی کارے کرتا یہی کارے کرتا ایوش بھائی میں اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں کہ جو آپس میں بات چیت کرنی تھی کوئی ان کا گصہ تھا جس کا بھی گصہ تو ہوتا ہے کہ یہ کئی بار ہو جاتا ہے اور یہ ساری پارٹیوں میں ہوتا ہے کوئی حبیارے میں نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا نیل ویج کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھے اب پتہ چلا کہ میری بی جے پی میں اوقات کیا ہے اس پہ تو ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے ہم تو صرف کانگریس پہ ہی ڈیبیٹ کرتے نہیں نہیں ڈیگرہ صاحب آپ شہر دھول گئے اس مدی پر بھی تین چار بار آپ میرے ساتھ ہی خود ہی بیٹھیں اس لئے یہ مت کہیے کہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں بیٹھیں انیل ویج کی نارازگی پر ہم لوگوں نے خود ڈیبیٹ کری ہیں اور آپ اس ڈیبیٹ پر شامل کریں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ خصہ نہ کریں نہیں نہیں میں غصہ نہ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ہی آپ ڈیبیٹ میں بیٹھے تھے آپ کریں ہم اس پہ چرچہ نہیں کرتے ہم لوگوں نے چرچہ کری کسی نے نہیں کری اس سے مجھے کوئی لینا ہے آپ نے کری ہوگی میں مانتا ہوں آپ نے کری ہے میں نے بھی کری ہے میں مانتا ہوں میں نارمل بات کر رہا ہوں کہ نارمل بیجے پی کی چرچہ نہیں ہوتی کی آپ کو تو معلوم ہے بیجے پی نے کس طرح سے کیا سسٹم کو کبجے میں ایک ایسے گودی میڈیا چلتا ہے نیشنل میڈیا کیسی باتیں میرے ساتھ ہی چلچہ کر رہے ہیں پھر آپ یہیں پر بیٹھ کر گودی میڈیا کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب بچنے کے بات میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جیتنے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں تو بھائی یہ لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے میں اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں کہ بات ہو گئی تھی ٹھیک بھی کر دی سبھی نے آپس میں بیٹھ کے بات بھی کر لی اور ٹھیک ہو گئی تو یہ جھگڑا ہو جاتا ہے کسی تائم کوئی بندے کی اپنا گصہ ہو مان لو اپنے لیڈر کے پرتی کوئی کسی کی گصہ ہو تو بات ہو گئی تو بات ہو گئی ایک آروپ اور بھی لگا رہتا ہے ابھی ابھی چوٹالا جی کو بھی سن رہتا ہے ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ کہنا بی جے پی تو چلیے کہیں بھی رہی ہے ابھی چوٹالا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں بھوپیندھوڑا کو صرف دیپیندھوڑا کو اسٹیبلسٹ کرنا ہے باقی ان کا فوکس اور کہیں نہیں ہے ڈنگرہ صاحب اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کی بی جے پی کا سپڑا صاف ہو رہا ہے پورے دیش میں بھی اور ہریانہ بی بھی یہ تو ہماری بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم میں پوٹ ہے پوٹ تو ان لوگوں میں نہیں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں آپ مدد کر رہے ہیں ان کی نہیں 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 ہمارے ہمارے میں پوٹ ہے ہی نہیں میں یہ ہی بتا رہا ہوں نا سرما کہتے ہیں منیش گروور سارے تین سو کروڑ کیوں کھا گیا اس کے لیے اس کے لیے بات یہ کہتے ہیں اپنا انیلویج کی ہمارا تو ہمیں تو چھے سال اب پتہ چلا کی ہماری اوقات کیا ہے رمیش کوشک جو ہے ان کی سیڈی وائرل ہو جاتی ہے شلیل ان کی ان کو نکال دیا جاتا ہے مکھی کی طرح دود میں سے مکھی کی طرح خٹر صاحب اور نائب اس کو نکال دیا جاتا جے جے پی کو ایسے تو دو منٹ میں ہی تو بی جے پی بھی کام کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی تو اس سیم میٹیریل ہے جو یہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس اپس میں چھوٹی موٹی بات ہوگی آپ کی بات چھوٹی موٹی ہے اوہ دھا والی بات بڑی بڑی تھی تھی کہ چلیے ہمیں جب آپ نے لوگا میں سمجھ گیا ابھی گولیا صاحب گولیا صاحب عجے گولیا جی یہ لوگوں کے چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ کی پارٹی میں بھی ہیں دوسری پارٹی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کھلے آم آ کر کے میڈیا کے سامنے اس بات کو کہہ رہے ہیں کیسے دیکھیں گولیا صاحب اس کو دیکھئے میں ایک چیز کا نچا ہوں ابھی جواری آدھ بھی نے ایک بات کہی کہ ہم نے انہوں سے بغاوات کریں تب بھی تب بھی بلکل بھائی ہونا چیئے لیکن ہم لوگوں نے بغاوات کریں اپنا دل بنایا تو ہم پہ کاروائی ہم خود پہ کاروائی کر سکتے ہیں کیا ہم پہ کاروائی کرنی ہوتی تو انڈیا نیشنل لوگ دل کرتی نا انہوں کا ڈیموکریٹک رائٹ تھا انہوں کا بھیل کرنا چیئے کاروائی بھو کریں گے لوگتنطر میں اس کا بشواث ہوگا وہ تو لوگتنطر کی بات کرے گا ہمارا لوگتنطر میں بشواث ہے ڈیموکریٹی میں بشواث ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بغاوات کری تکار کٹتا ہم تو ہم نے بغاوات کری ہم نے نیا دل بنایا لیکن اس سے پہلے آپ کو شاید ان کو کانونی کاروائی یا کانون کی جانکاری نہیں ہے میں دل سے نکالا گیا تھا اس کے بعد ہم فری تھے ہم اس کے لیے بلکل ستنطر تھے کہ ہم نیا دل کا گھن کر سکتے ہیں یا جی جی پی نہیں کسی بھی دائق کو نکالا ہے اب تک نکالا نہیں وہ کہ اس پرکار کی کاروائی میں سکتے ہیں تو یہ کیا دینے گا کچھ بھی کیا دینے گا جو آری آدل کو تو شاید اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی کانون کی ہمیں دل سے نکالا گیا تھا ہم ستنس تھے نیا دل بنانے کے لیے اور اپنی اچھا سکتی جائر کرنے کے لیے کہ ہم کیا آگے راجنیتک بھوشے میں کیا فیصلہ دیں اب رہی بات کانگریس کی کانگریس نے سکتے ہیں بھوشے میں کہا ہم نے بیجو پی کو سمرسن کیا اب میں کہہ دوں نہیں کہ وہ سر ہے بلکل سر چھار سال ہم نے سرکار چلائی کوئی دورہ نہیں اس بات میں ہم نے سر چھار سال بھارتے زندہ پٹی کے ساتھ سرکار چلائی اگر یاد اس کو انہیتک کہہ رہے ہیں بھائی تو جو گوزن لال کے بھی دائک جیت کے آئے تھے وہ بھوشے 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 اگر یاد سرکار چلائی اس کو ماننے کھوٹنے بھی انہیتک اور ناجیز ماننے بھائی ماننے کھوٹنے بھی اس کو انہیتک ماننے ناجیز ماننے دوسرے اگر ملے اٹھانے سے پہلے اپنے گرے بھائی میں نہیں جا کیا آپ لوگوں نے کیا اور آری آدم کی کہ جو آپ پارٹی میں لگاتار املک دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے نیتا ہیں آپ کے کارکرتا ہیں آپ کے بدھائک ہیں چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بدھائک اگر آپ کی پارٹی میں ہیں بھی تو یا تو وہ چناؤ پرچار کے لیے نکل نہیں رہے آپ لوگوں کے ساتھ دکھنے ہی رہے نہیں تو کھلے آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم بی جے پی کی اینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے یہ کیوں ہو رہا ہے جنہائی جنتہ پارٹی میں دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں یہ سمیہ کی بات ہے پیرہ کرتا کوئی چھوڑ کے نہیں ہے پیرہ کرتا کوئی چھوڑ کے گیا جنہائی جنتہ پارٹی نیتاؤں نے ضرور کنارہ کیا ہے میں اس بات کو آپ کے ٹی وی چینل پر سوکار بھی کروا میرے نا کہہ دینے سے میرے نا کہہ دینے سے تچ بدل نہیں جائے گا جو ہے وہ ہے دیکھئے اریانا پردیش کی راجنیتی کے اگر امتیت میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ چناؤں کے دوران بہت سے نیتہ اپنے دل بدلتے ہیں بہت سے نیتہ بدلتے ہیں کہیں پر زیادہ بدلتے ہیں کہیں پر کم بدلتے ہیں لیکن راجنیتی اب کانگریس کہہ رہی ہے ہمیں چلے پورا بدائیکوں نے جوائن کیا کتنے لوگ ان کو چھوڑ کے گئے بارتے زندہ اب یہ جو پورا بدائیک ہیں بہت سے بہت سے زندہ پارٹی کے چھوڑ کر کے کانگریس ماں گئے کانگریس کے چھوڑ کر کے بہت سے زندہ پارٹی میں جو تک이야 کتنے لوگ ہیں تمہارے بھی کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کی راجنیتی çان reacted기 راتے ان کو لگتا ہے videہ کہ جزنے دل طرم ہی پوری نہیں ہو رہی تھی ان کی اپنی عak metrics ذ가지 میں ان کو لگتا ہے dweza اور جو پور جنگر آپ کو سکھ کامنا liے دوں گا میں جھاؤ Quốc میں سکتر اس نے کونک کرند و something ولوگ HCนะ reaching پر ہی پارٹی ہے کہ ہر ایک بکتی کو اپنا دل چننے کا دیکار ہے اب میں جننائک جنتہ پارٹی ہوں یہ میری اچھا سی تو میں جننائک جنتہ پارٹی میں ہوں نا اور میں جننائک جنتہ پارٹی نہیں کیونکہ آپ ہیں آپ کا جوڑاو ہے آپ جننائک جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں میں یہ سبجنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک چناب سے پہلے اگر آپ کے نیتا جو کی کارکرتاؤں کا نترتو کر رہے ہیں جو کی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اگر وہ چھوڑنا شروع کر دیں گے تو اس کا کیا impact پڑے گا اس سے منوبل پر اوپر impact پڑے گا کی نہیں پڑے گا پھر کیسے آپ لوگ جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی لڑائی میں ہم بھی fight کر رہے ہیں جب نیتہ ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جب جننائک جنتہ پارٹی بنی تھی تو دس مینے کے اندر لوگوں میں سترہ پرسنٹ گھوٹ گیا تو دس مینے کے اندر لوگوں میں سترہ پرسنٹ گھوٹ گیا سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں وہٹر ہوتے ہیں وہ نے ہمیں ووٹ کیا تو دس مینے دائیک ہمارے چونکر کیا ہے کی نہیں ہے اس کی بدل اگر سنجھوں کی منتری بڑھے کی نہیں بڑھے کی ساری چیزیں ہیں جیتے تب ہی تو میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں نا میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ مجھے مانداری سے بات بتائیے نیتہ گئے اس کا impact پڑے گا کی نہیں پڑے گا اگر ایک کارے کرتہ بھی جاتا ہے تو دل کو نقصان ہوتا ہے لیکن میں ایک چیز مانتا ہوں کہ سنگٹن بڑا ہوتا ہے وقتی بڑا نہیں ہے اگر وقتیگت اچھائیں سنگٹن سے بڑی ہوں گی تو اس سے بہتر ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اس دل کے ساتھ اگر سنگٹن سے بڑی وقتیگت اچھائیں کسی کی بھی ہوں گی چاہے وہ میری بھی ہوں گی تو اس دل میں اس کو رہنا نہیں چاہیے اگر کسی کی وقتیگت اچھائیں اتنی بڑی ہوں گی تو وہ چلے کہ ان کی اچھائیں اب کمزور ہوگی تاکتور ہوگی یہ تیک کرنے کا ادھکار اگر ہے جنرائی جنتہ پارٹی کو دس میں سے دس نمبر دیتا ہے نہیں دیسکتا ہے وہ جنتہ وہ ادھکار جنتہ کو ہے ہم لوگ بھی انتظار کریں جنتہ کے اوپر آپ لوگوں نے چھوڑا ہے تو ہم لوگ چناؤو کا انتظار کر رہے ہیں پنجیٹا جی مستخ ہے جنتہ کے سامنے پنجیٹا جی ایک تو ابی چوٹالا جی نے جو بات کہی اس شبدوں پر اعتراض تھا بی جے پی کی طرف سے جوہار یادو جی نے اس پر اعتراض جتایا اور دوسرا یہ کہ کس طریقے سے آپ ابھی اس تاری چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں چونکہ ابھی جو آروپ آپ لگا رہے تھے ابی چوٹالا جی نے جو آروپ لگایا کہ بھائی بھوپیندر ہوڈا بی ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں اس پر کیول ڈنگرہ جی کو اعتراض ہے کہ آپ لوگ صرف اس طرح کی باتیں اور بیان بازیاں کر رہے ہیں اس کا کوئی آدھار نہیں ہے کیوں اس طرح کی بیان بازی ہیں پنجیٹا صاحب دیکھیں پہلے آپ کو میں سر پرثم پہلے آپ کے جو ترشنہ اس کا اوپر دینا پسند کروں گا جوہار یادو جی کی بات ستا جواب دیتے ہیں جوہار یادو جی نے کہا کہ لوگ تنتر میں ایسا جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہی ہے ایسا یہ اپمان ہے تو لوگ تنتر کے اندر تو آپ کو اگر ایسا ویروت کرنا کیونکہ دیکھیں ویروت کے تو جتنا مرجی چھپالے شوشل میڈیا بڑا تگڑا آج کل ایک ہتھیار ہے جس سے آپ کوئی بھی نہیں بچ سکتا سارے چھوٹے سے چھوٹے ویڈیو آ جاتے ہیں جیسے جتم جوت کانگریس کی ہوئی ٹوہانہ میں لوہارو میں اور چاہے سورجہ کھیڑا جی کی بات ہو جو گیرام سیاغ جی کی بات ہو جو بھی آپ نے شروع میں بائیٹ چلائی تو دیکھیں لوگ تنتر میں سرکار کا بھی گولیاں چلانے کا سیدھا عدیقار نہیں ہے ٹیئر گیس سیدھا چلانے کا عدیقار نہیں ہے لوگ تنتر کے اندر آپ کو جب جنتہ کے اوپر آپ جب ستہ میں تھے تو آپ نے لاتھیا مار مار کسانوں کے سر پوڑ دیئے مہیلاؤں کے سر پوڑ دیئے آنگن واری کے سر پوڑ دیئے سرپنچوں کے سر پوڑ دیئے کسان آندولن میں ساڑھے ساتھ سو کسانوں کو اپنی جان گوانی پڑی تو لوگ تنتر کے اندر اگر آپ کا رویہ اس طریقے کا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کیلے بچھا سکتے ہو کنکریٹ بچھا سکتے ہو تو لوگ تنتر کے اندر اگر آپ کا یہاں نو کا میواد کا جو ہوا جس طرح ہریانہ جلا چار پانچ ایسے بار ہو چکا ہے جو بھاجپا سرکار آنے کے بعد پچھلے دس ساڑھے نو دس سال کے اندر آپ کو پتہ ہے روتنگ جر جر جلا ٹھیک ہے آج وہ راج کمار سیڈی جو بھاجپا میں ہوتے تھے وہ کانگرس کے ساتھ چلے گئے تو اس کے بعد برواڑا کا ہوا ڈیرہ سچا سودا کا ہوا تو لوگ تنتر میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ جب ستہ کے اندر ہے تو آپ لوگ تنتر کا کس طریقے سے اس کی پریبھاشا سمجھ رکھتے ہیں لیکن جب آپ کا ویروہد ہوتا ہے کہ ہی کالیج ہنڈے دکھایا جاتے ہیں آپ کے نیتاؤں سے سوال کیول جمسہ پوچھ رہی ہے کیول سوال پوچھنے کے اندر ہر یا اکتل میں لا چکے ہیں بری طرح سے ہر جگہ ویروہد ہو رہا ہے میں یہ کسان اندولوں کی بات نہیں کر رہا کہ مکہ مندری کا ہیلیکاپٹر بھی نہیں اتر رہے دیا تھا روڈ شو کی بات کر رہا ہوں میں ابھی ہیلیکاپٹر سے اسی لئے گھوم رہے ہیں زیادہ کی جگہ جگہ جائیں گے تو ویروہد کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو کرشی پردھان دیش ہے وہاں کے مکہ مندری اپنی سیکیورٹی زیڈ پلس سیکیورٹی یہ کہہ کے مانگتے ہیں کہ مجھے کسانوں سے خطرہ ہے اند آٹا سے کس کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ صرف سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ لوگ پنطر کی پریبہشہ آپ کا جو پہلا سوال ہے جب آپ ستہ میں ہوتے ہو تو کیسا آپ ویوار کرتے ہو جنتہ کے ساتھ اس کے بعد جب آپ کا ویروہد ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو یہ جنتہ آپ سے ہتاش ہے نراز ہے آپ سے دست آل کے یہ جو کالے کارنام ہے اس کا پرینام ہے لیکن بڑے سکاراتمہ گروپ سے میں آج تعریف کرنا چاہوں گا جو بات میں اس طریقے کا پروقتہ ہوں جس طریقے کرنا چاہوں گا جوار لال یادف جی کی دیکھیں جوار یادف جی نے آج جس طریقے سے آج ان کی میں کوئی کسی بات کی کیونکہ انہوں نے ابے سنگھ جی کے بات کے اوپر اٹھا دی آپ نے بھی سوال کیا تو میں نے لیکن بہت بڑی ہیں طریقے سے آج انہوں نے جسے کہتے ہیں آج کوئی اوٹ نتی وغیرہ کی بات راج نتی اس سے اوپر اٹھ کے انہوں نے جو بات کہی انہوں نے سیدھا کہا اتحاس اپنے آپ کو دوراتا ہے جو ججپہ نے کیا ہمارے ساتھ بلکل ہم جو بولتے رہے وہی بات جو ہے جوار یادف جی نے کہی اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ان کو شہد جانکاری نہیں ہے جوار یادف جی کو جانکاری اچھی نتی میں سے ہمارے جب آئین ایلڈی میں تھے جب انہوں نے پارٹی ویروڈی گتری ویدیا گری تو ہم نے ان کو ان کی نشکاشن کی پرکریہ بھی شروعات کر دی تھی دے دیا تھا سپیکر کو دیکھے اب نشکاشت بھی کیا تھا اور ویسے بھی پارٹی میں رہ کر وہ انشاشن ہینتا تھی اور انشاشن ہینتا اگر کوئی کرے گا تو دیکھئے اس کو یہ سنگھرش بولتے سنگھرش انہوں نے کوئی سڑکوں پہ نہیں کیا کوئی انہوں نے کوئی ساڑھے چار پانچ سال سبتہ میں رہے سبتہ کی ملائی کھائی نہ کوئی سطیفہ دیا اب ریسلرز والا ایشو تھا چاہے کسانوں کا ایشو تھا بلکہ انہوں نے کالے کانونوں کو اچھا بتانے کی بات کری اور اس کے سمرخن میں ٹریکٹر ریلی تک نکال دی مطلب حیرانگی کی بات ہے ساڑھے ساتھ سو مفیسان شہید ہو رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں جی جی پی والے کی وہ کالے کانون نہیں تھے اچھے کالے تھے اور ٹریکٹر ریلی بھی نکال دی ان کے سمرخن کے انتر اب آپ نے دوسرا جو سوال کیا آپ نے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے جتنا مرجی کانگریس کے نیتا کہیں میرے اچھے مطر ہیں ڈیگرہ ساپ کانگریس کی آج تک کیا فوٹ ختم ہو گئی کیا ابھی تک یہ جب بھی بولتے ہیں آپ کو شاید پرانے ویڈیوز میں ساری ڈیبیٹ مجھے چیت رہا ہے گھڑگاؤں کے اندر بھڑڈا ساپ کے اور کیپٹن اجی آدب کے سمرخن بیڑھ چکے ہیں بیوانی میں بیڑھ چکے ہیں حسار میں بیڑھ چکے ہیں سرسہ میں بیڑھ چکے ہیں شوکتاور جی کا توڑ دی تھی گردن وہ بھی پتہ سب کو تو ان کے لڑائی ہوتی ہے ایسی کسی دل میں نہیں ہوتی میں نے بھاجپا میں بھی دیکھتا ہے مگر ایسا نہیں کسی کو ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں یا اور بھی کوئی پارٹ ان میں تو یہ ایک دوسرے کو پیٹتے ہیں کپڑے پھاڑتے ہیں فریکچر کرتے ہیں ہاتھ پیر توڑتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا راجنیتی یہ راجنیتی والے لوگ ہیں چاہے چودری برندر سنگ جی کی بات کرے ہیں وہ بھی آج شہر ہو سکتا ہے پچھتا رہے ہوں گئی کہ ان کا ڈیسیجن گلت تھا کانگرس نے ان کا اپمان کیا ایک طریقے سے اور اندر سے ان کی ٹکٹ جو کی سٹنگ ایم پی ہے ان کی ٹکٹ کاٹنا اور بھلا کے یا تو کوئی بات بندہ سپشت بات کرے تو دیکھئے اب کر رہے ہیں وہ ویروت کرن سنگھ دلال کا یہ کہنا کرن سنگھ دلال نے کیا کہا چاہے ہمارے ویروت دی ہیں کانگرس لیکن میں آپ نے بانجیٹا جی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھے تھوڑے بہت ویروت تھے وہ ہم لوگوں نے باتچیت کر کے سلجھا لیا اس کو یہ راجنیتی والی لینگویج ہے آپ سب سمجھتے ہیں بعد میں آپ کچھ بھی کہے اور اندر سے کس کا کیسے کاٹا نکالا جاتا ہے یہ کانگرس مالے جی سے اچھے کون جان سکتا ہے کاٹا ہی نکالا اور میں یہ نہیں کہہ رہا رام بلا شرما جی کا بھی درد جلکا اوپرکاس دھنکڑ جی کا بھی درد جلکا ایسے انیلویج جی کا نہیں جلکا کہ کیپٹن نبی منیو کا بھی درد جلکا ان کے بھی جو نیتا ہے ان میں بھی درد جلک رہے ہیں رکھ رکھ کے بلکہ مجھے تو ابھی بھی یاد ہے رام بلا شرما جی جی کا یہ بیان تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوگ سبا چناف کے بعد آہریادہ کا دوبارہ مکھے منتری بدرا جائے گا یہ ان کی ان کی ورڈنگ ہے یہ میری ورڈنگ نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے اس میں ریاکشن لے رہا تو جو باہر یاد ہو جی ٹھیک ہے جو باہر یاد ہو جی لیکھئے ایک تو جو انہوں نے کہا کہ مکھے منتری نے یہ کہا کہ مجھے کسانوں سے ڈر لگتا ہے اس کے قارن مجھے سرکسہ دی جائے تو ان کو ساید مکھے منتری کا پروٹوکول نہیں پتا میرا نیویدن ہے آپ جب پبلک کے بات ایسی باتیں کہتے ہو تو کوئی اس کا پیپر ہوگا یا مکھے منتری کٹر صاحب کا بھی کوئی ایسی بائٹ ہوگی یا انہوں نے کوئی ریٹر میں ایسا پیپر دیا ہوگا کہ جی سرکسہ کارن اس لیے دیا جائے کہ مجھے کسانوں سے خطرہ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے مطر آپ چھوٹے بھائی کی طرح آپ کے مجھ سے یہ صبح نہیں دیتا آپ کو ایسی بات آپ نہیں کہنی چاہیے یہ میرا آپ کو کہنا ہے اور ایسا ہی میں رامبلا سرماجی کو لے کر بھی کہتا ہوں جو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کی لوگ سبا کے بات چناؤ کے بعد مکھے منتری بلا جائے گا آپ کے پاس سمیہ ہے بریک جب بھی ہوگا سنیے سنیے جب بھی بریک ہوگا تب تک آپ اس ویڈیو کو ڈھونڈ لیجئے گا اور مجھے دکھا دیجئے گا اس تیس کی کیونکہ میں تمہیں چاہے آپ کی راجنیتک پارٹی کی ایسیت نہیں ہو آج کی ریٹ مہر یا نامے پر میں اپنے چھوٹے بھائی کی ایسیت مانتا ہوں ٹی وی ڈیویڈ کے ناتے کہ وہ اپنی بات کہیں گے تو ٹھیک ٹتھوں کے ساتھ کہیں گے تو اس لیے کمسکم مجھے آپ سے امید یہ نہیں ہے آپ ایک اچھے پروکتہ کے روپ میں اوبر رہے ہو مجھے بھی تاریف کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے پر کمسکم گیر جمعہ رہنا بات کسی ویکتی کا نام لے کر نہیں کرنی چاہیے آپ نے راجنیتک آروپ لگا میں مانتا ہوں وہ ہے سکتا ہے پھر میں میں اس کو اگنور کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ راجنیتک پارٹی ہونے کے ناتے آپ لگاتے رہو گے آپ نے دو ویکتیوں کا کوٹ کیا تھا اس لیے میں نے ان کا نام لے کر آپ کو کہا کہ یہ آپ کے آروپ میں غلط مانتا ہوں جب تک آپ اس کی پسٹی نہیں کر دیتے ہیں اور انہوں مجھے لگتا ہے اتنی راجنیتک چرچہ اس ڈیبیٹ پر جتنی میں نے کرنی چاہیتی کر دی جہاں تک کانگریس کی بات ہے کانگریس کے میرے مطنے کیول یہ کہہ کر کہ پیچھا چھٹا لینا کہ آپ نے ان سے پوچھا بھئی تمہارے ہیں انہوں نے دس میری پارٹی کے ادھارن دے دیے سر یہ پرسنوں کے اتر جب ہم آتے ہیں ہم اس کے ادھارن دے دیتے ہیں آج یہ پورا حریانہ اور سبھی راجنیتک پارٹی چاہی اس میں جے جے پی ہو چاہی اس میں انہیں لو چاہی اس میں ان کے سیوگی پارٹی جو ان کے دم پر بھی چناؤ لڑ رہی ہیں سب کا مط یہ ہے کہ بپندر سنگھ ہڈڈا کیول ایک رنمیتی کرنے میں لگے ہیں کہ کسی طرح ان کا بیٹا جیت جائے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بپندر سنگھ ہڈڈا نے کہا کہ ہم دونوں بابو بیٹا لڑے تھے اور ہم دونوں ہار گئے تھے اس لیے اس بار میں نہیں لڑنا چاہتا تو ان کو یہ بھی پیڑاتی کہ ان کو یہ کنفرم پتا تھا کہ دونوں لکھیں گے دونوں ویسے دو دیپندر بھی آر رہا ہے پن تو دونوں لڑیں گے اور دونوں کے دونوں ہاریں گے آج میرے اتنے آروپ لگائے میں کہتا ہوں لگائے نا ہم سے بات کیجئے ٹیوی ڈیویٹ پر کہ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں چودہ فصلے امیس پی پر خریدی گئی تھی ہوں گے بتائی کتنی خریدی گئی تھی اور یہ تو آج جی ٹک پارٹی نکارے گا میں تو جو ٹیوی ڈیویٹ کو سن رہے اور دیکھنے ہیں وہ تیہ کرے کہ جس سمیں اس سمیں 2014 میں کس سمیں فصلے کس روپ میں بکھتی تھی آج کس روپ میں بکھری ہے کیا کبھی کسی لوگوں نے سوچا تھا بیوانی میں مہندرگڑ میں ریواری میں گڑھ گاؤں میں بنسی لال جی دوارہ بنائی گئی نہروں پر کوئی پانی پہنچا سکتا تھا خٹر صاحب نے وہ پانی پہنچایا آپ کے گاؤں میں جتنے لوگ نوکری لگے ہیں بچے لگے ہیں آپ ان کی راج نتے کو سماجک پرشت بھومی دیکھئے تب پتہ چل جائے گا کہ وہ نوکریہ ایمانداری سے لگی ہے یا نہیں لگی ہے خود ملانکن کیجئے میری کسی بات پہ ہریانہ کے لوگ وشواش نہ کرے جو میں آپ کے سامنے تتے رکھنا ان کو دے دیئے ہم نے کہا میرے جی جی پی کے مطر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کیا ہمارا دونوں بار کا گھوشنا پت پڑیئے جو پینسن کے لیے بھارتے جنتہ پارٹی نے کہا تو میرے اسی ڈیبیٹ پر میرے مطر نے پچھلی بار کام نے کرا لیا تو جب مکہ منطری اس سمیے کے منولاج جی سے پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ جی جی پی نے کیا ہم نے نہیں پتا ہم نے جو کہا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا اس کی بائٹ اگر میرے مطر کو چاہیے ہوگی تو میں ڈیبیٹ کے بات بھیج دوں گا ہم نے ایک ایک چیز پر اپنا کام کیا ہے جب 87 میں پینسن شروع ہوئی 100 روپے سے ویسے تو پینسن اس سے پہلے سے شروع ہو رکھی تھی پنتو جو لوگوں میں چلتا ہے کہ 87 سے شروع ہوئی 87 سے لے کے 2014 تک یہ کیول 1000 روپے تک پہنچی تھی یعنی کہ لبک 27 سال میں 900 روپے بڑے تھے ہم نے 5 سال میں 1000 روپے بڑھائے اگلے 5 سال میں پھر 1000 روپے بڑھائے یہ ہمارے گھوشنا پتر کا حصہ تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکارتی ہم نے اپنے گھوشنا پتر پر کام کیا اور یوہ کو کہتے ہیں کہ یوہ کیا ہے آج میں بتا رہا ہوں لبک 1,3,000 کے آسپاس سرکاری نوکری پچھلی منور سرکار نے جو جسٹمہ اکھے مطری رہے انہوں نے ایک لاکھ لبک تیسی آر کے آسپاس سرکاری نوکری دی بھوپندر سمودہ جی کی اپستیتی میں دیا ہوا جواب ویدان سبا میں وہ 80-50 پٹکتا ہے ان کا تو ان کو اپنے بہتر اور ہمارا ابھی بھی ایک کاریکال بچا ہوا ہے اس کے ابھی سمیں پورا نہیں ہوا یو روزگار کا ویسے ہو کرسی کا ویسے ہو نہیرپانی پسانے کا ویسے ہو روڈ کا ویسے ہو ہسپٹل کا ویسے ہو ہم یہ کہتے ہیں اور میرا تو ایک اور نہیں ہو جانا میرے مطر بار بار آروپ لگاتے ہیں آئیوز جی آپ ایک وقت دیبیٹ رکھ لیجئے سب اس پر سارے میرے راجنیتی مطر ہوں گے ایک دن ہسپٹل کی بات کر لیجئے ایک دن کیونکہ کسان کے کاریوں کی بات کر لیجئے ایسے جو جو بندو ایک دن بیروزگاری پر بات کر لیجئے میں پرتیک کا اتر دینے کے تیار ہوں پنتو جب بھی ڈیبیٹ کا ویشہ آتا ہے اس پر بحث کریں گے آج کا مکہ مددہ کہہ کانگریس کا انترکل ہے اور جی جی پی میں کیونکہ چھوٹے جانے ہیں انہوں نے تو گنوا دیا نا کہ بھائی آپ کے نیتا بھی تو ناراض رہتے ہیں تو یہاں ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی تو آپ نے کہا نا انیل ویجی کے بیان پر انیل ویجی کے بیان پر آپ نہیں کہا نا کہ آپ نے ڈیبیٹ کر آئی انہوں نے اس کا اترہ نہیں دیا کہ جو ان کا انترکلے چل رہا ہے اگر کنین چودری جی یہ کہتی ہے کہ راو دانسنگ جی نے مجھے مٹھائی کھلائی تھی میں ساتھ میں سموخ صاحب ہی کھلاؤں گی اس کا راجنیتی میرے جیسے بھی میرے انہوں کے میرے تک کہہ رہے تھے کہ اگر دلال صاحب یہ کہتے ہیں انتویرود ہو سکتے ہیں راجنیتی پارٹیوں میں ہی ہو سکتے ہیں پریوارک وادک پارٹیوں میں کم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ایک پریوار ایک وقتی کی چلتی ہے نیشنل پارٹی میں الگ الگ پلیٹ فرم ہوتے ہیں اس کے اندر سے الگ الگ وچار دھارے سے لگاؤ اور کسی وقتی سے لگاؤ الگ الگ ہو سکتے ہیں وہ کانگریس میں ہوتا ہے پر بی جی پی میں ہوتا ہے پر جب آپ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کی نوبت پر آ جاؤ ویروت کرنے کے میں تو اس کا بھی ویروت کر رہا ہوں نا اگر ابی چوٹالا جی نے گلت بھارسہ کا استعمال کیا میں نے کھلے مند سے ویروت کیا میرے انہیں ساتھیوں نے نہیں کیا وہ نشیت روپ سے لوگتنٹر کے لیے دبا ہے اس بھارسہ کو بولنا اسی طرح لوگتنٹر کے لیے دبا ہے آپ سے میں انتر ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنا جب وہ کسی بھی راجمیتی پارٹی میں ہوگی یہ تصویر ہے صحیح نہیں جس دن میری راجمیتی پارٹی میں ہوگا وہ میرے لیے بھی سوچنے کا ویشہ ہوگا کہ میں اس اس طرح پر میری راجمیتی پارٹی کیسے آگے دنگ راجی دنگ راجی جواب دیجئے دیکھئے ہمارے بھائی نے یہ کہا کہ نہروں پر لاسٹ چھوڑ تک پانی پہنچا دیا ابھی جو لاسٹ چھوڑ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پانی نہیں پہنچا اور یہ کہہ رہے ہیں پانی پہنچا دیا چلو اچھی بات ہے آپ دیکھیں دو لاکھ نوکری کھانی کے اوپڑی ہے جواب جو ہے وہ دو لاکھ کھانی پڑی ہیں سٹیٹ کے اندر وہ کیوں کھانی پڑی ہیں اور دوسری بات یہ ہے جب تین کالے قانون بنائے تھے ساڑے ساتھ سو کسان شہید ہوا تھا کسی کو مرم لگانے گئے بی جے پی والے اور جب قانون بنا رہے تھے تو اس سمیں اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے سوامی ناسی ان کا سی ٹو فارمولا دے دے گے اور اس کے بعد قانون کیوں وہ بنائے تھے اس طرح سے جمین نے ہڑپنے کا اس کے بعد چھوٹے بزنس مین جو ہے وہ جی ایس تی میں انہوں نے ٹائٹ کر دیے جی ایس تی انرگل طریقے سے لگایا گیا جس سے سبھی بزنس مین جو ہے آج آج بھی پرشان ہے سمجھ نہیں آتا کریں کیا اور آپ دیکھیں پردیش کے اوپر جو کرجہ چڑھایا ان لوگوں نے وہ دیکھیں ساٹھ ہزار کروڑ کرجہ تھا جو دو ہزار چودہ میں ہماری سرکار گئی تھی آج ساڑھے چار لاکھ کروڑ کرجہ ہے تو یہ کرجہ بڑھانے کا کام کیا نوکری نہیں تھی کسی کو کسانوں کے ساتھ برا ویوار کیا بزنس مین کے ساتھ برا ویوار کیا سبھی کے ساتھ تو کر دیا اور اس کے بعد جو جو انتکلے کا ہوتا ہے دو میرے بھائی انتکلے کا ہوتا ہے جو اس طرح سے لپی حریانہ کے اندر آپ دیکھئے کتنے ہی گھٹالے ہوئے ایسائی ٹیز بنی لیکن اس کا جواب آج تک نہیں آیا تو یہ یہی سی کارن سے تو دھینگرا صاحب لیکن یہ سب جواب تو تب آئیں گے جب آپ کے ایم پی ایم ایل ایز چون کر کے جائیں اور یہ سوال سارے مہاں پر پوچھیں یا پھر آپ لوگ ستہ میں آ جائیں تو جانچ کروالے لیکن جب آپس میں انتر کلا چلتی رہے گی تو کیسے ہوگا یہ آروب بار بار کیوں لگ رہے ہیں کہ بھوپیندر ہوتا صرف اور صرف اپنے بیٹے کو اسٹیبلش کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ بی جے پی کی بات نہیں ہے اور راجنیتی وپکشی دل بھی آپ کے یہ بات کہہ رہے ہیں دیکھئے تین بار کے ایمپی ہیں دیپندر سنگھ ہوتا اور اب راجے سبہ کے ایمپی تھے لیکن وہ وہ سٹیٹ میں اپنی کونسیچوینسی میں اپنے لیے چناب لڑتے ہیں تو ان کو کسی کو کیا پرابلم ہو رہی ہے مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی دیپندر ہوتا رو تک سے تین بار ایمپی چنے گئے اور اب دوبارہ اگر ایمپی کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو کیوں پرشانی ہے ان کو نہیں ہونی تھی یہ پرشانی کانگریس پارٹی کے ہمارے جتنے سینئر لیتا ہیں وہی تو لڑیں گے اور وہ لڑ رہے ہیں جب ٹکیٹ فائنل نہیں ہوئی تھی تب یہ اسی لئے تو کہا نا کہ وہ جو سارے سینئر لیڈرز تھے ان کی راجنیتی کو ختم کر دیا کیپٹن نجائی آدو سے لے کر کے کرن چودری سے لے کر کے سب کی راجنیتی کو تو ختم کر رہے ہیں بوپندر اڈا یہی تو آروپ لگا رہے ہیں اور کیا آروپ لگا رہے ہیں کس کی ختم کر دی راجنیتی کیرن چودری جی ہماری ایم اے لے اور اگلی بار دوبارہ لڑیں گی اس میں کیا دکت ہے اور برندر سنگھ جی پی جے پی سے چھوڑ کر کے آئے ہیں اور ان کے جو دوبارہ دو لڑیں گے تو تو شروطی چودری تو بہت آرام سے کہہ رہی کہہ رہی ایسے راو دان سنگھ نے ہماری مدد کری تھی چناؤ میں 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 ویسے ہی مدد کروں گی ان کی بھی نہیں نہیں وہ تو خود چناؤ میں تھی آج وہ کمپینڈ میں تھی اور دان سنگھ جی کے ساتھ کمپینڈ کر رہی تھی آپ کیسے یہ کہنے کی باتیں بہر ہوتی ہیں جو کانگریس پارٹی ہے وہ ایک ہے وہ سبھی طرح سے لگا تار چناؤ کے بیچ میں کام کر رہی ہے میں آپ کو یہ داوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دس کی دس سٹے بی جے پی ہار رہی ہے اور انڈیا گھٹ بندن جیت رہا ہے جو ہمارا ایو جیت دس سیکنڈ ترکیتر گیا وہ بھی ہم جیت رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں آتا ہوں ٹھیک ہے میں آؤں گا جب ہار جی ایک سیکنڈ گولیا صاحب آجے گولیا جی گولیا جی یادو جی نے کہہ دیا کہ ہمارا وادہ تھا یہ تھا پھر یہ وادہ بوسری سٹے ٹھے 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 ہے ہے چھے مل molt ڈیٹ ڈیٹ چھے ڈیٹ ڈیٹ ڈی Nap ڈیٹ 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 ہم نے جو کام کیا دس بھی دائے کماری آئے کتنا کو ڈاون ڈیلیور کر پائے دوسران جی اریانا پردیس کے مکہ منتری بنے لوگوں بیچ میں جا کر کے بتائیں گے بطور سانسد اسار کے سانسد رہے تھے انہوں نے کیا کام کیا تھا کس پرکار سے لوگوں کے بیچ میں ٹینک ویتریج کیے تھے کس پرکار سے لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے لوگ سما کے اندر لے کر گئے گئے کس پرکار سے جہاں گندگی ہوتی تھی وال پیٹنگ کرا کر کے لوگوں کو جاگروپ کیا ہے کہ آپ گندگی نہ کریں سہر کو سوچ بنائیں یہ تو چیزیں بعد میں لے کر کہنے یہ چیزیں تو دوسران جی کی پہلی سوچتی پہلی پراثمیقتہ چیز اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی دیکھئے دس سیتوں پر پوری مضبوطی کے ساتھ چناو لڑ دیں جنتا کا فیصلہ سرماتے ہوگا جنتا جوتا ہے کرے گی ہم لوگوں نے تو اپنے کام کیے دوسران جی لوگ سبا کے اندر تھے جب کسان کے ٹریکٹر کو کمرشل وکل کی شرنی میں لانے کا کام کیا تھا تو دوسران جی ٹریکٹر لے کر کے پہنچ گئے تھے سنسد کے اندر اور دوبارہ سے اس کو کسان کا گاڑا بنوانے کا کام کیا تھا تو آج کانگریس کے لوگ ان کانونوں پر سرچہ کر رہے ہیں اور ان کو پڑے کانون کانون کے منابے کے لیے ہیں کھالے آروپ آپ لوگ کے اوپر بھی تھا نہیں ہم تو ووٹ کٹ نہیں نہیں آئے ہم تو اپنا چناو لڑنے آئے بہت ایک چیز اور کہہ رہا ہے بھائی کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں کھالے کانون ڈینڈرہ صاحب نے چار بار ہی کہہ دیا کھالے کانون ڈرافٹ تو بھوپندر اڈا نہیں جی نے تیار کر رہا ہے چیز نے تیار کر رہا ہے تو بھوپندر اڈا تیار کیا وہ اگر جب آپ درافٹ کو تیار کر رہا ہے تو آج ہم جگلت بتانا ڈینڈرہ صاحب نے موسیقی 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 چلاتے ہیں دو ازار دس تک اگر سوامی ناثن کی ریپورٹوں کو لاغو کرنے کے لیے کمیٹی نے اپنے سارے سجاو دے دیئے تھے بھوپندر سنگھ ہڈڈا خود مکھے منتری تھے اپنے اسٹیٹ میں تو لاغو کر لیتے مان لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ان کی منمون سنگھ جی نہیں سوٹے ہوں گے اپنے اسٹیٹ میں کر لیتے اور اس کے لیے مجھے جو دھان آ رہا ہے سدھار کے لیے بھی ایک کمیٹی بھلی تھی کرن جلال جی کے نتوت میں اس کی شفار سے بھی پڑی کی پڑی دھول دارتی رہ گئی کیول انہوں نے ایجے اسٹیٹس منداریوں کا سکیورٹی کا وہ کیول اپیو کیا تھا اگر سوامی ناثن ریپورٹ لاغو نہیں ہوئی تھی دو جار چودہ سے پہلے تو اس کا اگر ایک ماتر کوئی ویکٹی گناہ گار ہے تو وہ بھوپندر سنگھ ہڈڈا ہے اور میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر ہمارا کاریکٹر تھا اپنے مددوں کو لے کر اس پینفلیٹ کے ساتھ ووٹ مانگنے جا رہا ہے جس میں موڈی جی نے کام کی ہیں چاہے پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی لکھا سے بھاہر نکالنے کا ویشے ہو چاہے گیارہ کروڑ سوچالے بنانے کا ویشے ہو چاہے مہیلاؤں کو روسوی گیس سے نکلنے والے دھویں سے مکتی دلانے کا ویشے ہو چاہے جو گریب پٹڑی پہ رہنی لگانے والے ہیں ان کو لون دے کر اپن منڈی کا بھی جو کنسیپٹ ہے وہ کانگریس لے کے آنا چاہتی تھی تب یہ کالے کانونوں کے اوپر جب ترچہ ہو رہی تھی یہ اپن منڈی کا جو کنسیپٹ ہے یہ بھی کانگریس ہی لے کے آنا چاہتی چلی مجھے لگا ہے سمپرگ بھی ٹوٹ گیا اور ہمیں پاس سمیں بھی اور اجازت مجھے نہیں دے رہا اور شکریہ آپ لوگ کا سمیں نکالنے کے لئے اس سرچہ کا حصہ بندنے کے لئے تو آلہ کیا اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ چناؤں نزدیک آئیں گے یہ راجنیتی کاروپ پرتیاروپ اور تیز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ہاں یہی چناؤں کی دلچسپی ہو اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بار جنتہ کے ذہن میں کیا ہے چناؤں اور نتیجوں کا انتظار کریے آج بڑی بحث میں میرے ساتھ پیلالت موسیقی